سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے نومبر دوہزار تیس میں اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی میں جس دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد جنرل آسیم منیر کو آرمی چیپ بننے سے رکوانا تھا حالانکہ وہ سینئر ترین جرنیل تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ نا صرف جنرل فیض حمید آرمی چیپ بننے کی کوشش میں تھے بلکہ جنرل قمر باجوہ بھی اپنے عہدے میں توسیر چاہتے تھے لیکن وزیر آزم شہباز شریف نے ماسٹر سٹوک کھیلتے ہوئے جنرل آسیم منیر کی بطور آرمی چیف تقروری کا اعلان کر دیا اور یوں فیض اور باجوہ دونوں کی گیم اوور ہو گئی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامل میر کہتے ہیں کہ جنرل آسیم کی تقرور رکوانے کے لیے عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے جنگی ترانے بجاتے ہوئے راول پنڈی پہنچے تھے اور یہ منصوبہ انہیں فیض نے بنا کر دیا تھا بظاہر تو وہ شہباز شریف کی حکومت گرانے آئے تھے لیکن اصل مقصد جنرل آسیم منیر کی بطور آرمی چیف تقروری رکوانہ تھا جنرل آسیم منیر کی مدت ملازمت ستائیس نومبر دوہزار بائیس کو ختم ہونے والی تھی اور عمران خان نے چھبیس نومبر کو اسلام آباد کی بجائے راول پنڈی میں دھرنے کا اعلان کر دیا تھا دوسری طرف جنرل قمر باجوا بطور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں توصیح کے لیے کوشش میں مصروف تھے اور نئے آرمی چیف کی تقروری کے لیے ڈی ایچ کیو سے وزارت دفاع کو نام نہیں بھیجوائے جا رہے تھے وزارت دفاع نے یہ نام وزیر آزم کو بھیجوانے تھے اور وزیر آزم نے ان ناموں میں سے کسی ایک کو نئے آرمی چیف بنانا تھا جنرل باجوا اپنی توصیح کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور کور کمانڈر بھاول پور جنرل فیض حمید نئے آرمی چیف بننے کے لیے شہباز شریف کی باقاعدہ منت سماجت کر رہے تھے ایک موقع پر تو فیض حمید نے وزیر آزم کو پیغام بجوائیا کہ آپ آسم منیر کو بھول جائیں کیونکہ وہ تو ریس میں ہے ہی نہیں نئے آرمی چیف کی تقرری 39 نومبر کو ہونی ہے اور آسم منیر نے 27 نومبر کو ریٹائر ہو جانا ہے لیکن ایک کور کمانڈر کی طرف سے آرمی چیف بننے کے لیے اس لابنگ نے وزیر آزم کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض کا غیر اعلانیا الائنس ٹوٹ چکا ہے وزیر آزم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی کوشش تھی کہ جی ایچ کیو سے آنے والی سمری میں جنرل آسم منیر کا نام شامل ہو جائے آصف منیر فوج کے سینئر ترین جنرل تھے لیکن باجوا ان کا نام ڈراب کرنے کی کوشش میں تھے آخر کار خواجہ آصف فوج کے سینئر ترین جنرل کا نام وزیر آزم کو بھیجوائی جانے والی سمری میں شامل کرانے میں کامیاب ہو گئے لیکن کور کمانڈر بہولپور جنرل فیض امیر نے تحریک انصاف میں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے 26 نومبر کو راولپنڈی میں دھرنے کا اعلان کرا دیا حامد میر کے مطابق مران خان کو پیغام بجوائی گیا کہ آصف منیر کا نام لے کر ان کی مخالفت کرو لیکن اس موقع پر وزیر آزم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے مشورے سے ایک ماسٹر سٹوک کھیلا جب انہیں جنرل باجوا کی جانب سے مارشلہ لگانے کی دھنکی دی گئی تو انہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کے مشورے سے 26 نومبر سے قبل ہی نئے آرمی چیف کی تقروری کے اعلان کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف نے 24 نومبر کو جنرل آصف منیر کی بطور آرمی چیف تقروری کا اعلان کیا تو فیض حمید صدمے سے اپنی کرسی پر گر گئے انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ وہ صدر عارف علوی کے ذریعے عاصف منیر کے نام کو مسترد کر دیں دوسری جانب عارف علوی کو اسلام آباس سے عمران خان کے پاس بھیجا گیا یوں عمران نے بادل نخواستہ عاصف منیر کی تقروری پر رضا مندی کا اظہار کر دیا حالانکہ یہ کوئی آئینی ضرورت نہیں تھی حامد بیر کہتے ہیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کے پاس آرمی چیف کی تقروری کے لیے جو سمجھ آئی تھی اس میں پہلے نمبر پر آسیب منیر تھے جو آرمی چیف بن گئے دوسرے نمبر پر ساہر شمشات تھے وہ چیئرمن جوائن چیف آف اسطاح بن گئے اظر عباس تیسرے نمبر پر تھے انہوں نے 25 نومبر کو ہی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی فیض حمید پانچوے نمبر پر تھے لیکن انہوں نے اظر عباس کی طرح قبل از وقت ریٹائرمنٹ نہ لی فیض نے 26 نومبر کو دھرنے کا انتظار کیا لیکن جب عمران خان ناول بندی پہنچے تو اسٹریٹ پاور نہ دکھا سکے لہٰذا اسلام آباد کی طرف مارچ کے اعلان کی بجائے پنجاب اور خیور پتورخہ میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر کے واپس لاہور چلے گئے خان صاحب کے اس اعلان نے جنرل فیض کی بہت حوصلہ شکنی کی لیکن انہوں نے تحریک انصاف جنوبی پنجاب سے تعلق کرنے والے ایک رہنما سے کہا کہ فکر نہ کرو میری بندوق میں بہت گولیاں باقی ہیں حامد بیر کہتے ہیں کہ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فیض دوسروں کو سوئے دار تک پہنچانے کی کوشش میں خود ہی اس مقام تک پہنچ جائیں گے عمران خان کی طرف سے دو صوبوں کی اسملیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد فیض امید کئی دن تک سیاسی بوران میں مزید شدت پیدا ہونے کا انتظار کرتے رہے ان کا خیال تھا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ جنرل آسم منیر کو بھی استیفہ دینا پڑے گا لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ ان کی اکثر خواہشات ان کے قط سے بہت بڑی ہوتی تھی لہٰذا انہوں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آٹھ ستمبر دوہزار بائیس کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا